موسیقی اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اس قینات میں سب سے بابرکت جگہ اور تجلیات الہی کا مرکز بیت اللہ ہے پہلا گھر بھی ہے قینات میں اور اللہ کا گھر بھی ہے ہماری اصل زمین سے ہے اور زمین کی اصل بیت اللہ سے ہے تو اللہ کی تجلیات کا مرکز اور اہم ترین جگہ قینات میں بیت اللہ ہے بیت اللہ کا کنرشن اوپر بیت المامور سے ہے سادریں آسمان پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہاں نور آ رہا ہے عرشِ الہی سے اللہ کا عرش دول اور عرش کے اعتبار سے قینات کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور یہ پوری جنت کی اچھت بنے گا جنت میں بھی جو نور اور روشنی ہوگی اسی عرشِ الہی کی ہوگی سورج کی نہیں ہوگی وہ نور اہلِ جنت کو بھی نصیب ہوگا اسی نور کا حصہ بیت المامور پر بھی آ رہا ہے اور وہی نور جو ہے بیت اللہ پر آ رہا ہے ہمارے بڑے اقابری ان کے دن میں نورانیت بہت دی ہیں اور اللہ نے دلی صفائی دی فادر الشاہ والی اللہ بیٹا آرام سے بیٹھ جائے جس نور میں پہلے اٹھے حضر الشاہ والی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ گیا تو میں نے اپنی انہی آنکھوں سے اس سی آنکھوں سے بیت اللہ کے دیوارے نور کی دیکھی وہاں انوارات کی پارش ہے اللہ تعالیٰ شاہ نوہ نے بیت اللہ کو قیاما لیلناس کا یہ ساری دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی پیٹیاں ہیں وہی نور جو بیت اللہ پر آ رہا ہے ساری دنیا کی مساجد میں تقسیم ہو رہا ہے اور اس میں جو عبادت کر رہے ہیں ہر ایک اپنے اخلاص تقوی اپنی طلب کے بقدر اس کے دل میں بھی وہی نور آ رہا ہے اللہ تعالیٰ شاہ نوہ نے بیت اللہ کو قیاما لیلناس کہا کہ جب تک یہ بیت اللہ موجود ہے یہ قینات موجود رہی جس دن بیت اللہ قتم تو نقارہ پچ جائے گا قیامت آ جائے گی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا وہ ہبشی آدمی کافر آدمی کہ اپنی فوج دے کر بیت اللہ کو گھرانے آئے گا مکہ مکرمہ کے بہر ایک جگہ ہے بیدہ وہاں بیدہ آئے گا تو فوج کا کچھ حصہ زمین میں دھس جائے گا پھر یہ آئے گا اور بیت اللہ پر قدال مارے گا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی پندلیاں ٹیڑی ہوں گی پندہ ہوگا جب بیت اللہ پر قدال مارے گا تو باقی فوج جو ہے وہ بھی بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اللہ تعالیٰ شان ہو حجرِ اسود کو اٹھا دیں مقامِ ابراہی موش کو بھی اٹھا دیں گا فراغ اور نیل کا پانی اللہ پاک کو بھی اٹھا دیں گے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو صدرت المنتحہ پر آمد آجائے یہ اصل اللہ نے وہی جگہ بنائی ہے اور اس لئے ہم آج یا عمرے میں وہاں جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی سیاہی اتر جائے اور نورِ ایمانی ہمارے دل میں کامل آ جائے اللہ کے گھر کے دیدار سے وہاں کے تواف وہاں ہم تواف بیت اللہ کے دیواروں کا نہیں کرتے اللہ کے انوارات اور تجلیات کا ہم وہاں تواف کرتے تو میرے بھائیو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقہ سے مدینہ ہی جڑت کر کے آئے کبہ میں ٹھہرتے کبہ جو بستی تھی مدینہ سے تیر میرے کے فاصلے پر وہاں ٹھہرے کبہ ایک کنوے کا نام تھا اس کا پانی بڑا میٹھا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کنوے کا پانی سارے اہلِ مدینہ کی طرف پہنچایا آپ بے قرار ہو گئے پہلے دل قلصوم بن حدم نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں فرمایا ہمیں نماز کے لیے جگہ بنانی چاہیے مسجد ہو یہ مسجد کبہ بنائی گئی جہاں آدمی جاتا ہے اس کی زیارت کے لیے تو دو رکعت نماز اس مسجد کبہ میں پڑھیں عمرے کا ثواب ملتا ہے یہی مسجد ہے جس کے بارے میں یہ حیتیں اتری اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ خَيْرُنْ اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُو فِنْهَارِ فَنْهَارَ بِحِی فِي نَارِ جَهَنَّمِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِنْ قَوْمَ اُزْوَانِنِي بارہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے پھر آپ مدینہ کی طرف چلیں آگے عمر بن عورت کا محلہ تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے رشتہ داروں کے پاس آپ بارہ دن ٹھہرے ہیں تھوڑی دیر ہمارے پاس بھی آپ ٹھہر جائیں آپ ٹھہرے جمعہ کا وقت ہو گیا جمعہ کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے جو حاجی مدینہ منورہ جاتے ہیں مسجد جمعہ کی بھی زیارت کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا گئے جراللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے پہلا قبیلہ قبیلہ نجارت رسول پاک علیہ السلام کے نان کا خاندان ہے یہاں رہتا تھا ان کا خیال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ٹھہرے گی آپ نے فرمایا میری اس اونٹھنی بچھوڑ دو جہاں میرے رب کا حکم ہوگا وہاں اونٹھنی بیٹھے گی اور اسی جگہ میں قیام کروں تو حضرت ابو ایو انساری کے گھر کے سامنے وہ اونٹھنی بیٹھے گی پہلے دمانے میں یمن میں ایک بادشاہ گدھرا ہے طبا اللہ کے نبی نے فرمایا طبا اچھا تھا مسلمان ہو گیا تھا اس کی قوم مشرفتی طبا کو برا نہ کہنا اس نے بڑے علاقے فتح کیے یمن میں ایک شہر ہے رضا وہاں اس کا بہت بڑا قیلہ ہے اور یہ تاشکنگ تک علاقے فتح کرتا گیا مدینہ منورہ آیا مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرے بھائی وہاں لڑائی ہوئی کیونکہ سچے یہونی رہتے تھے اور رسول پاک علیہ السلام کی بے صد کی انتدار میں تھی دن کے ٹائم لڑائی ہوتی ان سے رات کو اہل مدینہ انہیں زیافت کرتا اس نے کہا شرم کی بات ہے کہ دن کے ٹائم میں ان سے لڑتا ہوں رات کو یہ مجھے کھانا کھلاتے ہیں تو کہا میں ان سے جڑا ہی نہیں کرتا یہ یہود کے سچے علماء کے اُس زمانے میں انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آفر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اس نے کہا میں ان کے لئے مکان بنا دیتا یہ دو مرزلہ مکان بنایا جو عدد ابو ایوب انساری کا گھر تھا اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ مہینے یا ساڑے پانچ مہینے رہے ہیں ایک دن ٹھہرا یا دوسرے دن اللہ کو حکم آ گیا کہ مسجد بنا ہوئے ہیں مسجد بنے لگی مدینہ میں یہی مسجد دنگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جگہ مسجد کی ہے اللہ نے تعین کی ہے کہ یہاں مسجد بنو اس لئے کس کی جگہ ہے صحال اور صحیح دونوں جوان تھے انہوں نے ہماری جگہ ہے وہ جگہ بربت تھی کھجونیں کش کرتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسجد کے لئے یہ جگہ بفتے تھے اب علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں پیسے سے دھو گا دس تینار اپرہ کمتا ہوئی اور یہ پیسے حضرت ابو بکر صدیق نے حدا کیے یہ قیامت تک آقا علیہ السلام کو سواب ملے گا ابو بکر صدیق کو بھی سواب ملے گا بعد میں اس مسجد کی توسی ہوئی عمر بن خطاب کے زمانے میں پھر حضرت عثمان زندرین کا زمانہ آیا ہے انہوں نے مسجد کو پکہ بنائے شاندار پتھر لگوائے ساغوان کی لکڑی لگوائے پہلے لوگ شور کرنے لگے مسجد بنا رہے ہو یا کسرہ کا محال انہوں نے کہا نہیں اللہ کے گھر کو شاندار بنانا چاہیے اس لئے سنت چلی حضرت عثمان سے اللہ کے گھر کو بہترین بنائے جائے یہ مسجد نبی انہوں نے شاندار بنائے جائے حضرت عثمان عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب بارش آئی جو یہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا یہ جگہ جہاں آقا آرام کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق عمر فاروق اس جگہ کا مقام بیتندہ سے بھی زیادہ اس کا مقام ساتو آسمانوں سے بھی زیادہ اس کا مقام جنت اور اللہ کے عج سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہیں اسے کسی مکان کی دروت نہیں اور یہ عرش بھی مخلوق ساتو آسمان بھی مخلوق جنت بھی مخلوق بیت اللہ بھی مخلوق رسول پاک علیہ السلام افضل الخلائق ہیں ساری مخلوق میں سب سے بہتری یہ ٹکڑا کائنات میں سب سے ہونچا ٹکڑا بارش آئی امہ عیشہ کا یہ ہجرا روضہ افدس اس کے نیجے سے زمین سے کچھ جہاں ہے وہ بٹی گرپی رہی تو اس میں سیدنا عمر بن خطاب کی جیلی لکھئی اس سے خوشبو سارے مدینہ میں پھیل گئی عمر بن خطاب عمر بن عبدالعزیز نے نیچے سے پتھر لگوائے اور کہا اوپر روضے کو مخمبس پانچ کونے والا بنائے اور ساتھ یہ کہا کہ اسے مسجد سے اوپر رکھو تاکہ اسی بیعدبی نہ ہو کوئی آدمی حضرت عائشہ کے وجرے اور رسول پاک کے روضہ مبارک پر نہ چڑے بعد میں کچھ کبینے لوگ آئے ان کا ارادہ ہوا آپ علیہ السلام کا جیسے دیں ہم اپنے ملک میں لے جائیں وہ یہاں آئے زلزل آیا اور زلزل آنے کے بعد بعد میں پکڑے گئے بادشاہ نے ان تاکیہ اور شام کے بادشاہ نے انہیں گھوڑے کے دموں کے ساتھ باندھا اور پورے شام میں گھومایا ان کے سارے چمڑے اٹھر گئے اور ساری دنیا کو عبرت ہوئی کسی حال میں مرے پھر کچھ عرصے کے بعد مراکش کے دو عیسائی یہ آئے جہاں اب ہم پھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں یہ امہ جان حضرت حفظہ کا دھا ہے صحابہ کرام ریاض الجنہ سے سلام پڑھتے تھے یہاں ہجرے تھے یہ ہجرے گرا کر ولید بن عبدالبلک نے مسجد میں شامل ہوئی تو یہ اپنی دیوار ہے وہاں عبدالبلہ والی اس کے ساتھ ہی مکان تھا وہ دو عیسائی تھے رات کے ٹیم چوری چوری غار لگا کر اور اس سے مٹی نکال کے اور جن نفل بقی میں ڈالتے تھے نور و دین زنگی کو نیک بادشاہ تھا مصر میں خواب آیا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو کمینے آدمی ہیں مجھے ان سے بچا ہو وہ وہاں سے چلے باہر لمبا قصہ ہے یہ دونوں آدمی پکڑے گئے انہوں نے دونوں کو تلوار کے ذریعے دبا کیا مارک ڈالا اور پھر دو دو گز جگہ چھوڑ کر اممہ جان حضرت عیشہ کے حجرے سے گدائی کی کتنی گدائی ہوئی کہ نیچے سے پانی رشت نے لگا تو سیسہ جس کی گوڑیاں بنائی جاتی ہے بندوق کی جیسے کی دھات اگلا کر ڈالی اور موٹی دیوار بنائی تاکہ قیامت تک کوئی کمینہ نیچے سے نقب اور سندھنہ لگا سکتا یہ کام اللہ نے ان سے دیا بعد میں کچھ بدبخت آئے سیدنا ابو بکر ستی اور سیدنا عمر بن خطاب مبارک اسم کو نکالنا چاہتے تھے جہاں پر ممبر کھڑا ہے جہاں چالیس آدمی پہنچے رات کے تودین بجے اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین انہیں ہڑپ کر گئی زمین میں تھسا دیا گیا تو پھر بادشاہوں کو فکر ہوا کہ اممہ جان کے حجرے کے باہر بھی مضبوط اوپر بنا دے تو بادشاہوں نے یہ باہر مضبوط اوپر سے بنا دیا ایک سراغ بھی انگلی کے برابر نہیں چھوڑا جیسے آدمی اندر دیکھے پھر برکنہ دین بادشاہ آیا ہے اس نے ستے روٹوں پر چالی لائے اور یہ جو روضاکسس کے پہر چالی ہے یہ چالی لگا دی گئی تاکہ اس کا جو ہے سارا جو ہے پوری طرح حفاظت ہو جائے پھر کوئی بدوقت نہ اوپر سے دیچے سے اسی قسم کا ان مبارک حضرات کی طرف انہیں نقصان نہ پہنچا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد نبی بڑی مسجد تھی مدینہ میں آٹھ اور مسجد یہ اس کے ساتھ نو بن جاتی ہے وہ چھوٹی مسجد تھی مسجد نبی بڑی بڑی عورتیں صرف مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتی تھی تاکہ پرتے میں سید القونین رحمت دو عالم کا دیدار بھی ہو جائے آپ کی نصیتیں بھی پیچھے پرتے میں پرکے میں چادر میں سن لیں باقی آٹھ مسجد میں خواتین نہیں جاتی تھی پھر آگے زمانہ آیا تو حضرت مبر بن خطاب حضرت عائشہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اب فطرے کا زمانہ آگیا عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے لہذا گھر کے اندر نماز پڑھنے یہاں سے بھی خواتین جو جاتی ہیں وہاں بیت اللہ کی زیارت یا مسجد نبی کی ان کی کوئی نماز رہ جائے تو انہیں گھرانا نہیں چاہیے انہیں کہا وہاں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے مکہ کے شہر میں رہتے ہوئے پوری نمازوں کا اللہ عجر دیا تو وہاں پر عمر بن عبدالدید نے کہا اللہ کے نبی نے جہاں جہاں کسی کے دھر برکت کے لئے نماز پڑھی ہے ان جگہ مسجدیں بنا دیں یہ مسجد بنی وہ آگیا مسجد ابو سر مسجد عبدالرحمن بن عب یہ ساری مسجد بنائی گئی پھر تبوک کے راستے پر بڑی بڑی بھیس مساجد بنائی گئی کیونکہ اُس زمانے میں مادشاہ نیک ہوتے تھے مادشاہ بھی آتے پہلا کام وہ تعلیم کا کرتے تھے کہ جہاں قرآن سیکھا جائے قرآن سیکھا جائے اللہ کی عبادت کی جائے تو مسجد کی تکر کرتے جو شہر بھی پتہ ہوتا مادشاہ اس کا پورا احتمال کرتے تھے کہ یہاں پہلے اللہ کا گھر بنائے جائے شام اور مصر یہ عدرم عمر بن خطات کے زمانے میں پتہ ہو گیا اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گیر جہا تھا اس کا سیان بڑا لمبا تھا آدھا مسلمانوں نے اپنے زورِ بازو پر پتہ کیا آدھا رہ گیا تو وہ عیسائیوں کے پاس رہا صلح کر لی انہوں نے جب علید بن عبد الملک ہے عبد الملک بادشاہ تھا بائی ساز اس نے حکومت پورا افریقہ پورا ایشیا اور کچھ جسا یورپ کا قرآن زمانے میں سے روم کہتے تھے اور بعد میں اب اس کا نام یورپ ہے یہ جتنے بڑے آسم ہیں ان میں بڑا بڑے آسم خشکی کا بڑا چکرا ایشیا پہلان ہے یہ جو باہرین ہیں اس احسان انہوں نے اندادہ لگایا ساری زمین کی لمبائی کی جہادوں کے زمین پہمائش کی یہ کہتے ہیں زمین کی تقریبا پہمائش یہ زمین اس گولدارے میں چکر میں ہے اب ہم اوپر بیٹھے ہیں امریکہ ہمارے نیچے ہے تو اس کا اندادہ لگایا تقریبا یہ خشکی کی جگہ جو زمین کی ہے یہ بیس کروڑ گنی ہے بیس کروڑ گنی ہے پھر باہر سمندر ہے دیچے بھی پانی ہے سمندر ہے ان سمندروں پہ پانی ہے یہ زمین خشکی 29 حصے ہے 71 حصے پانی ہے سب سے بڑا سمندر باہر محید ہے اسے بہرے کہل بھی کہتے ہیں وہ ساڑھے چھے سو کروڑ میل میں ہے دوسرا سمندر بہرے تو زمات ہے اسے بہرے آو کی انوش بھی کہتے ہیں ساڑھے تین کروڑ میل میں ہے پھر منجمت شمالی ہے منجمت جنوبی ہے یہ باہر اندھا نے سمندروں کا نظام رکھا ہے میں اس بات کو بعد میں پورا کروں گا یہاں آگے درہ تھوڑا سا سن لیں اللہ کا ایک نظام ہے سمندر کا پانی ہر وقت حرکت میں رہتا ہے پانی حرکت میں رہے تو بدبودار نہیں ہو سا دوسرا سمندر کا پانی اللہ نے کھاری بڑھا ہے کھاری ہے سمندر کا پانی اور نمکین ہے لاکھوں کی روڑوں جانوار رودانہ سمندر میں مرتے ہیں اگر سمندر کا پانی ہیچھا ہوتا تو بدبود اٹھتی اور خوشکی بدبود اٹھتی تو خوشکی جو ہے اس کے اندر رہنے والے انسان مر جاتے ہیں اللہ نے پانی سمندر کا کھارا بنایا نمکین بڑھا ہے اگلی بات اللہ کا نظام ہے ہوا چل رہی ہے سمندر پر اوپر سورج کی تفش پڑھ رہی ہے سمندر پر بھلبلے بڑھ رہے ہیں اوپر بھلبلے بڑھتے ہیں پھر بھاپ بڑھ کر مخارات بڑھ کر اوپر جاتے ہیں اور یہی سمندر کے مخارات اللہ بادنوں کی شکل میں اللہ تقدیل کرتے ہیں اللہ کا ایک نظام ہے رب العالمین ان لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ ہم نے جو اندازہ لگایا ہے حقیقی علم اللہ کو ہے ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً دو کیروہ ساٹھ لاکھ ٹن دو کیروہ ساٹھ لاکھ ٹن ایک سیکنڈ میں پانی بخارات بانے کا اوپر جاتا ہے ایک گرجنے والا جو بادن ہے جو گرجتہ ہے اس میں تقریباً ایک کیروہ نہ تین لاکھ ٹن تین لاکھ ٹن پانی ہے ایک اوشب درجے کے گرجنے والے پادن ہیں اب یہ اوپر جو جو جائیں گے تو آگے بھی زارہ تھنڈی ہوگی ہر پانچ کلومیٹر پر آہ تھنڈا پھر پانچ کلومیٹر پر آہ تھنڈا اوپر گلندیوں پر جب جائیں گے تیر ہزار چالیر ہزار کھٹ کی گلندی پر اللہ پاک ان بخارات کو ڈپتائیں ان جباد سیرو سنٹی گریٹ سے بھی نیچے کر دیتے ہیں لیکن وہاں بھی یہ پرپ نہیں بندتے چھوٹے چھوٹے ٹکرے ہوتے ہیں ملی میٹر کا بھی ساوہ یا دوسا بھی پھر اللہ اپنی کمال اپنے پندر کے ساتھ نمک بھی ساتھی جاتا ہے نمک کی وجہ سے پانی وہاں جمتا ہے اور نمک کی وجہ سے صفائی آتی ہے اور پھر بارش پرستی آئے یہ بارش اپنے ساتھ ہاتھ اور کلر لاتی ہے اسی میں یہ خردلی نمک بھی اترتا ہے اسی میں پکراشن بھی ہے اور اسی میں جو ہے کسی کے اندر کلشفی آ رہی ہے کسی میں اہرن بھی آ رہا ہے کسی میں سیسا بھی آ رہا ہے یہ لوگ بتاتے ہیں اندازہ ہی ہے تقریباً دو کروڑ ٹن سے زیادہ پارش اپنے ساتھ یہ خاند لاتی ہے زمینوں کی طاقت کی اللہ کا ایک حیرت انگید نظام ہے یہ ہوائیں جو ہیں ٹنوں کے ٹن بادر ہیں اب تین سو ٹن پانی آئے اور بھگائیں جا رہی ہیں اللہ کا جہاں مر ہوتا ہے وہی یہ برستہ ہے تو مارک پر آتا یہ ولیل کے جو والد تھے وہ انہوں نے انہوں نے بائی ساتھ حکومت یہ سارا ایشیا ایشیا کی لمبہ ایشیا شروع ہوتا ہے سری لنکہ سارا چینہ آئی لینڈ انڈیا پاکستان افغانستان سارا ایران حرب امارات یمن سعودیہ آگے شام اور پھر اس کے بعد پدستی تک بیسر افریقہ میں جلا گیا ہے اور کسی طرح یمن کے آخر افریقہ میں آئے کس کے بعد افریقہ نقمہ بریازم ہے وہ ایک جنگل ہے سارے چار ہزار میل تک دنیا کا سب سے بڑا جنگل افریقہ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے پانی زیادہ رکھا اور اپن عالمین نے خوش کی پھوری رکھی ہے تو جب ولیل بن عبد الملک کا زمانہ آیا ایسا زمانہ تھا اس نے کہا اعلان کر دیا کہ میری پوری مملکت میں آپ کو نبی نہ دکھا دیں آپ کے افاہت دکھائیں جسے بیت الباد سے وزیف بنا بر رہا ہے اور جب یہ پہنچے مصر میں اور شام میں ان کا ارادہ ہوا میں اپنی زندگی میں ایک بہترین مسجد بنا کر جاؤ جو دنیا کی بہترین مسجد ہو یہ جامعہ اممی بنائی اُن زمانے میں اندازہ لگایا بیس ہزار آدمی بیس ہزار آدمی بیس ہزار ہوا کس میں نماز پڑھ سکتے جامعہ دو کرون روپیہ دینار لگایا وہ زمانے میں خدای کرائی اس کی بریشانتہ عیسائیوں کا گرجہ لے لیا انہیں دور جہائے گرجے کی زمین دے دی کسی خدای کے دوران حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک نکلا صندوق دروشری پہ اس پر لکھاوا تصندوق پر کہ یہ یحییٰ بن نکریہ علیہ السلام کا مبارک سر ہے تقریبا کیونکہ نفی حجری میں ولید آیا یہ پونے سات سو سال ہو چکے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ حضرت بھائی تھے ماد شہبت جو تھا اس نے مہرم عورت سے شابی کر مہرم عورت حضرت تشریف لے گئے وہاں یحییٰ علیہ السلام اس نے کہا مہرم جو عورت ہے اسے نکاح کرنا حرام ہے ماد شخص آیا یحییٰ علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے بلہارہ مارا اور یحییٰ علیہ السلام کوئی شہید ایک تش تھا آد اسی میں سر مبارک رکھا لہو خود پہنے لگا جب وہاں بادشاہ کے دارت خلافہ میں لے گئے عورت دیکھتے ہی اٹیک ہوا عورت پر کدر دیکھے کوئی آئے جائے دیکھے عورت پر اٹیک ہوا وہ عورت وہی مر گئی جترے حاشیہ نشین تھے اردگت بادشاہ کی وہ سارے زمین میں دھس گئے بادشاہ بھی زمین میں دھسا اور زمانے میں جو مسلمان تھے انہوں نے سر مبارک کو اس کے اندر صندوق کے اندر رکھا تو ملیم بن عبد الملک نے کہا سارے آگی حضور کر لیں ہم یہ سر مبارک کی دیدار کرائیں گے اور پر تیم سے کھڑے ہو جائیں اور سارے جنادہ بھی پڑھیں نبی کا جنادہ سلام پڑھنا ہوتا ہے سارے یہ پڑھتے آئیں یہ پڑھتے آئیں اور چھتے جائیں ادار کریں جو ہی صندوق کھولی چہرہ روشن چبک رہا ہے اور سر سے لہو مبارک پہ رہا ہے تو حالا کہ سونے سات سو سال ہو گئے تو یہ سب کھو گیا اسی مسجد کے ایک کنارے کے اندر انہیں نفن کر دیا گیا یہ جانے اموی ہے بعد میں بیس ہزار کے قریب ہلکے اس پہ لگتے تھے لوگ قرآن حدیث پڑھتے تھے بعد میں چھوٹے بچے زیادہ آنے لگے بڑا بجمہ کام آنے لگا تو مساجد کے ساتھ ہجرے بنائے گئے کمرے بنائے گئے تاکہ کوئی بچہ بشاک نہ کرے مسجد کے اندر ان جبو پر پڑھائیں اور ساتھ ساتھ مساجد کے مہمان خانے بھی بنائے گئے تو دور درات کے لوگ آتے ہیں تیم سیکھنے انہیں کپڑے کی ضرورت ہے رضائی کی ضرورت ہے اس کا بھی بادشاہ یا نیک لوگ مخیر حضرات اس کا بھی احتمال کرتے تھے محمود غزنبی جب ہندوستان میں آیا لقی برمت کے راستے سے ملتان کے راستے سے گدر کر آگے گیا ہوا ہندوستان میں سب سے بڑا جو پتھ تھا وہ سومنات کا تھا یہ کہتے تھے جتنے بھی پتھ ہیں ہندوستان میں ساب سب ادو کی روح یہی ہے اس کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں اور وہاں پر ایک پندر خانہ بنا ہوا تھا انہوں نے بنائے عبادت خانہ اس بود کے پر تیرہ منظلہ تیرہ تیرہ منظلہ منظل تھا بہت بڑا بنایا اور دس ہزار تھی دس ہزار موزے ام کے آنکری اس پر لگاتے تھے جب محمود غزنبی وہاں گئے انہیں اس مندر سے تقریباً دو ساو سکھ دو سکھ دو ہزار دینار یعنی سونے کا سکھ ملا دو سامان چاندی ملی مندر سے گھوٹ آئی ایک دیجرہ تھا جسے میں ایک چڑیا تھی جو کسی کو سہر دی جاتی تو وہ چڑیا رو پڑتی آنسو مہا تھی ایک پتھر ملا جسے پانی میں ڈالتے آخر میں گاڑا پانی اس سے نکھتے وہاں ایک دیا ملا محمود غزنبی کو ان پر ایک مند کی موبتی ہوتی تھی اور یہ دیا جو بنا ہوا تھا تیرہ کلو سونے کا محمود اپنے علاقے میں لے گئے تقریباً تین سو ہاتھی پچھون سو قیدی لے کر غزنبی بھی گئے رات کے ٹیم بادشاہ جو پہلے دمانے کے ہوتے تھے اس بدل کر عوام کا حال دے تھے رات کے ٹیم محمود چکر کٹ رہے ہیں تعلی بلا قرآن حدیث یا اس کی تفصیل یا حدیث کی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کسی گھر سے روشنی آرہی نے پجھا بیٹا یہاں کیوں بیٹا ہے وہ نے کہا میری اتنی حمد نہیں آئے کہ میں دیا خرید چکوں اس روشنی میں میں متعلیہ کر رہا محمود کے بارے میں دو باتیں اسے شک میں ڈالتی تھی ایک میں لوگ کہتے تھے یہ سبق تین کا بیٹا نہیں دوسرا حدیث علماء مولماء انبیاء کے بارے سے یہ حدیث سچی ہے یا نہیں تو محمود نے اپنے نوکہ سے کہا جاؤ وہ جو ہم ہندوستان سے تیرہ کلو کا چراغ لائے تھے سونے کا وہ دیا پر ایک مند کی مومت تھی وہ لے آئے اتنے کہا بیٹا یہ تمہارے لئے ہے جیسے جاؤو اس کو خرج کرو محمود رات کو سوئے نید آئے خواب میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا باکتین کے بیٹے انہیں میرے وارث کو خوش کر کے مجھے خوش کرتے دونوں باتوں کا جواب بھی آگئے قرآن علمانے میں بادشاہ عام لوگ تو عام لوگ بادشاہ بھی مساجد کے اندر احتمال کرتے علماء کی صحبت میں بیٹھتے شیر شاہ سوری نے جتنے بھی فیصلے دیئے سارے پاہوزو کیے شیر شاہ سوری کے عادت تھی اپنے ازکار تلاوہ نماز سے پہلے کر لیتا شراب پڑھ کر پھر فیصلے کے لیے بیٹھتا پھر دوپہر تک فیصلے کرتا زوہر کی نماز تک پاہوزو ان کا بادشاہ ایسے نیک جیسے سلطان ٹیپو ہے اس کی قدرتی داری نہیں تھی ویسے بہت نیک تھا ریاست محسور کا حاکم تھا سلطان ٹیپو جس کی ایک لباد بھی مالک ہونے کے بعد قدرت اسے نسبسط آلہ کی بنیاد ریاست محسور میں تھا اور جب انگریت یہاں آیا ہے انگریت کا ہمیشہ پہ میرے دوست دستور ہے کہ جب بھی کسی علاقے کو پتا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے بے دین تبجیب خرید کر پھر آگے کام کو چجاتا ہے سید احمد جب اوپر سند سے گدر کر پانچ سو کی فوج لے کر کندھار گئے کندھار سے پشاور سکر رجیل سنگھ کی حکومت تھی وہاں ایسے بڑے نیت لوگ سے رات کے ٹیم ان کے سینوں سے اندر قریب کے اوپر پڑتا تھا ایسے نیک لوگ انہوں نے وہاں حکومت خلافت الہیہ کہن تھی پشاور میں نوشہرہ میں پھر اس کے بعد یہ دوسرے علاقے چار سندہ آگے آئے تو یہ گھمرایا ہے اس نے کہا انگریز سے انگریز نیا نیا تھا یہ مسلمان چڑھے آ رہے ہیں تو یہ پنجاب میرے ہاتھ سے نکل جائے گا مجھے گامیادی کا طریقہ بت انگریز نے اپنا مفاد پہلے نکالا اس نے کہا سندی میں ہمیں ایک مرتض اور چامنی بنا لیں اس نے کہا ٹھیک ہے بنا دو کہا کہ اگر تم مسلمانوں کو مار دینا چاہتے ہو تو ایک طریقہ جو یہ پیسے پر بڑی جان دے بے دین خوانین پیسے پر بڑی جان دے گے اور یہ سید اسمہل شہید اور سید آمد شہید جو تھے ان سے ہٹ جائیں گے اور راستے کے اندر سارا تمہیں راست دے ایسی ہوا ان خوانین نے جو بے دین تھے انہوں نے راستے پتائے اور سکھ غالب آئے اور مسلمان بانا خوٹ میں شہید ہمیشہ سے باطل کے طریقہ احکار آئے اب عرب آ جائیں سب ان کی کالونیا بنے ہوئے ہم اس لئے کہ انہوں نے عربوں کو بھی خریدا ہوا ہے اب عجمیوں کو بھی خریدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساری دنیا میں جیسے کہتے ہیں میں میں تقصیم کرو اور حکومت جداؤ کسی طرح خلافہ سے عثمانیہ کارٹی عربوں کو دالش دیا کہ تمہیں بڑی خلافت دیں پھر کیا کیا یہ یہ ہے قطر بنا دیا باہرین بنا دیا قوید بنا دیا عرب امارات بنا دی یمن بنا دیا شعود سودان بنا دیا لبنان بنا دیا مصر علیہ دا کر دیا لیبیہ علیہ دا کر دیا پلستیر علیہ دا کر دیا آگے مراقش علیہ دا کر دیا پوریتانیہ علیہ دا کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کیونکہ خلافت عثمانیہ تو آدھے روم سے بھی زیادہ یورگو سناویہ وغیرہ سب خلافت عثمانیہ میں تھی انہوں نے مسلمانوں کا نالش دیا اور انہوں نے حلافت عثمانیہ توڑائی سب آرکھ کر رہا تھا سلطان تھی اور اس کو ہرانے کے لئے انہوں نے کیا جال دیا جو بری فوج کا برا تھا میر جا کر اسے خرید لیا پیسے دیری خرید لیا کہ فوج میں تُنہے بغاوت کر اور قلعہ کا راز ہمیں بتا راستے بد دوسرا تھا خلا ملی لنگڑا یہ بہری فوج کمرہ تھا اسے خرید لیا ایک میر کمر و زمان تھے یہ سلطان کیپو کے اماموں تھے انہیں بھی خرید لیا ایک پورینہ تھا یہ ونیر مالیات تھا تنخواہ دیتا تھا اس کو بھی خرید دیا اس طرح خرید تے گئے یہ سارے پک گئے حتی کہ جس قلعے میں سلطان تھا اس کے سارے راز انہوں نے دے دیئے اپنی فوج کو وہاں سے ہٹا لیا سلطان کیپو اکیلا تھا حتی کہ آخری وقت میں وہ چھاگل میں پانی قطب ہو گیا وہ پانی لینا چاہتا تھا لیکن پانی پیلانے والے بھی مول خرید لیے اسے آدم سلطان تی پو شہیل ہوئے جانسی سترہ سو نینانوے میں سبر سخیر کا یہ سبود اور عظیم انسان وہاں شہیل ہوا جب قبر بنی انگریز نے وہاں ناج نچے کہ آج اس سے ہم نڑتے تھے وہ آج اس مستان سے ختم ہو گیا اس کی آواز کہ بادشاہ بھی جہاں آتے وہ بھی پہلے ان چیزوں کا خیان تھا ابن پتوتا ایک سیاہ گجرین مرافش ساری دنیا کا چکر پورا اس کا سبر نامہ بھی لکھا ہوا ہے عمر ابن عبداللہ اس کا نام ہے یہ جب پہنچا ہندوستان میں یہ لکھتا ہے اپنے وہ سبر نامے میں یہ ہندوستان کا عدل سناؤ وہاں پر کہتے جب آیا محمد تغلق کا زمانہ تھا محمد تغلق نے ایک نوجوان کو پیتا اور مارا نوجوان نے جج اور قاضی کے سامنے شکیت کی یہ دیکھو مجھے نشانات آئے اور بادشاہ نے مجھے مارا بادشاہ کو قاضی نے کھلایا قاضی یہاں بیٹھا ہے بادشاہ نیجے سامنے پڑھ اسے کہا اب مدعی لرکا ہے بادشا مدع آلے ہے انہیں کہا یہ مارا ہے انہیں کہا باپ رضو ماری مردی ہے یا تم بد دے دو محمد تغلق نے کہا میں تیار ہوں تاکہ میں آخرت کے آزاب سے بادشاہ کو اور محمد تغلق کی توفی چلی گئی اس کے بعد اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آئے اللہ محمد یہی دنیا میں ساپ ہو گیا آخرت کے آدھاب سے میں بچ بادشاہ میں بھی یہ نیتی کہ اللہ پاک نے جذبات رکھے دی میرے مہترم دوستو ہم اپنا تعلق قرآن سے مساجد سے مستحق کرنا یہ ایمان کی بری نشانی ہے آج مادیت کی مہر ہوا چیز ہوئی ہے نعرے ہیں روم میں یونان میں یورپ میں لوگ انہیں کلنڈر لٹکائے ہوئے ہیں مرے مرے قطبے لکھ لٹکائے ہیں لا الہ اللہ اللہ الماد ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں ایک رب ہے جو ساری قینات چلا رہا ہے وہ انہیں لکھ دیا لا الہ اللہ کوئی اللہ نہیں کھاؤ پیو ایش کرو اور اپنے بیماغ کے آنکھوں کے زبان کے ہر طرح کے چچول حرام کے پھولے مر گئے کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں یہ آباد آئے اب یہ ماطل نے لگائی ہوئی آئے اکثر دنیا اس کا شکار آئے آئے یہی ہمارے علاقوں کو بھی گھرے چلی جاری ہے نسل کی نسل قابادی کی آبادیاں ذہن ماتیت کا بنا پہلے ماں باپ دیکھتے تھے ہماری اولاد کا کیا حال ہے بیتیاں کتنی نیک ہیں ہمارے گھرے میں ہایا کتنا ہے یہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ سبح خندق کھوڑی جا رہی اتنی گہری گھوڑا جنے نکل نہ سکتے اتنی چوڑی شاہی گھوڑا پار نہ ایک نوجوان آئے اس نے کہا یا رسول اندار دوپہر کے ٹیم تو خندق نہیں کھوڑی جا سکتے میری شادی نہیں ہوئی ہے مجھے دوپہر کے ٹیم چھتی لے دیں میں درہ دھر چکر لگا کے آجاؤں مدینہ شہر اللہ کے نبی صلی اللہ سنہ فرمایا کہ نیزہ ساتھ لے آگے یہود ہمارے دشمن ہیں کہیں بیٹا تمہیں نقصان نہ پہنچ یہ کہے دھر کی جب نیوڑی پر پہنچے بینی باہر آگے باہر تو اپنا نیدہ یمبار میں کیلئے تیار ہو میری غیرت اس کو برداشت نہیں کر بینی نے کہا اف خور رومات نیدہ ذرا پیچھے رکھیں اندر تو جا کر دیکھو پہل اندر تو دیکھو کیا ہے اندر گئے تو ایک جار پائی پر سات گندل مارے ہوئے گودائی نے پڑا صحابی بی صحابی خرام جن کو پتہ لگا انہوں نے اللہ کے نبی کو خبر دی یا رسول اللہ وہ نوجوہ گوٹ ہو گئے ہیں آپ ان کے لئے دعا کر اللہ زندہ کرے آپ نے ورمائے اللہ کو پیارے ہو چکے اب اس کے لئے بخشش کی دعا کرو اور ورمائے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں جنات رہتے ہیں اور جنات اپنی شکلیں بدلتے اور یہ صاحب کی شکل میں ہوئے تھے تین دفعہ اعلان کرنا تھا اگر جن ہے تو چلا جا اس نے اعلان نہیں کیا جنات نے اس نے جن کو مارا جنات نے اسے شہید کر دیا یہ شہید ہوا نیک جزدے کے ساتھ اس لیے مبارک پہتلے کر گیا میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی غیرت ہوئی تھی مسلمان میں ہماری پہن اور ہماری بیتیاں ان میں ہائیار ہیں باطن نے سالش کی کیونکہ جب سنتی انقلاب آیا اور عورتیں بھی مرد بھی دور دور کمانے گئے عورتیں بھی دور انہوں نے کہا تمہارا نان نفقہ ہمارے دن میں لیں تم اپنا کم آؤ ہم اپنا کم آئے یہ جو اسلام نے کہا مرد کم آئے عورت کھائے یہ ٹھیک لیں اپنا اور اپنی حوض پوری کرنے کے لیے فرمایا خواہشات پوری کرنے کے لیے عورت کو باہر کر فیکری میں مخلوط عورتیں دفاتر میں مخلوط عورتیں لائیں اب آپ بتائیں بچیاں ہیں بچاری وہ بیٹیاں یہاں سے جاری ہیں ملتان سے لہو اور یہاں سے جاری ہیں ساتھ کباد آپ کے گھر میں آپ کی جوان بیٹی ہو آپ کتنا خیاد رکھتے ہیں میری بیٹی سوئی ہوئی آئے جب سفر پر جاتے فاطمہ کو مل کر جاتے واپس آتے فاطمہ کو مل کر آتے بری محبت تھی حضرت علی رضی اللہ سعلا نے ارادہ کیا جب جوائری ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہوئی اور وہ مدینہ گئی تو حضرت علی کا ارادہ ہوا میں نکاح ہو اللہ کے نبی کو پتہ لگا آپ نے مرمہ کہا خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بناتا لیکن میری بیٹی کے بیداج میں درمی ہے ابو جہل کی بیٹی کے بیداج میں سہتی ہے دونوں کا نبھاؤ نہیں ہو سکے گا اس لئے اے علی اگر تجھے پسند نہیں تو محبت کی بیٹی کو طلاق دے دو یہ کیسے ہو سکتا تھا اس لئے اللہ کے نبی نے باری ایک بات سمجھائی کہ شوکڑوں میں غون جنیج کی بات ہو جاتی ہے اگر فاطمہ کو تکلیف پہنچی اللہ کے نبی ناراض ہوئے تو حضرت علی کے ایمان کا حضرت اس لئے سید علی رب اللہ تعالی نے باقی نکاح حضرت فاطمہ کے مثال کے بعد دو طلب کول آئے ایک کول یہ بھی آئے اکیس بیٹے انیس بیٹیاں ہوئیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیٹی جگر چٹو پر آئے ہم گھر میں جائیں بیٹی کا خیال رکھے گی ہم نے بیٹی کو نکالا باہر ریشپشن میں لے گئے استقبالیاں میں خدا کیا ہم نے اور شو پیس کے طور پر حبہ کی بیٹیا عیشہ کی بیٹیوں کو دینی پر ہم نے ننگا دکھایا تاکہ ہمارا ہوتل چلے اور وہاں پر ہمارے پاس سائز سے زیادہ آئے اور ہم نے پندرہ سال سے پچیس سال کی لڑکیاں ہم نے ایر ہوسٹس بنائی سارا جہاد بیٹا ہے نشے میں یہ سب کو بھاگ بھاگ کر کھانا کھلا رہی آئے پلیٹے دھوئی آئے چائے پھلا رہی آئے ایمان داری سے اپنے جگر پر سینے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ ہم نے دیتی کو عزت کیا شعبیس کے طور پر بیش کیا اسلام میں اللہ نے مرا مقام دیا حواتی حرون رشید دھائی بریادوں کے معاشر بیٹی زبیدہ دیلی زبیدہ تین شاہ سے لے کر ایک ہزار حافظہ تھی قرآن کی خادمہ خبر دیلی کہ تائیس میں اس دفعہ بہت سے لوگ مرے اور ایک دینار کا ایک گلاس پانی دی وہ مصطلفہ میں اور مینا میں اسے غب ہوا تو یہاں تائیس میں پہاڑ ہیں پہاڑوں کے درمیان پانی کٹھا ہوتا ہے جائب بڑھ جاتا ہے وہاں سے نہر زبیدہ بنائی اور وہ نہر زبیدہ مکالی آن سے پچات پچپن سال پہلے جو لوگ گئے انہوں نے نہر زبیدہ کا پانی دیا اور پھر یہ راٹ لگا مینہ نے سارے ہاجیوں کے لئے وہ دلپہ میں انتظام کیا ابھی تک ٹوٹیوں کی جگہ جمل رحمت کے لیے بنی ہوئی ہے وہاں پر ہاجی آکر پانی پیتے تھے جو بھی پانی پیتا وہ کہتا آئے اللہ اس خاتور کی بخش کر اس نے برا امت پر احسان کیا ہے ہاجیوں کے لئے جب فوت ہو گئی کسی ملی کیا بنا کہ میرے رب نے بخش دیا اور جنر کی ہوایں آ رہی ہے میں کس وجہ سے ایک در آدان ہو رہی تھی میرے سر سے دبچہ اترا ہوا آدان ہو رہی تھی میرے سر سے دبچہ اترا ہوا تھا تو میں حیاء کی وجہ سے اللہ کا نام سنا سر پر میں دبچہ کیا اس کی برکہ سندہ نے فرمایا میرے نام کی تُو نے تعدیم اور تقریم کیا ہے میں نے تجھے بخش کی حضرت مولان شمیر احمد مسلمانی ہندوستان میں ایک جگہ جب مہ جب بیٹھ جاتے ہیں دس بارہ آدمی بیٹھے کہا میں کیا حال ہے کیا حال ہے کیا نوجوان سے پوچھا تو کہ انہیں تو نے کہ قرآن کہا دی و حضرت کی جو آہ نکلی اور فرمایا بڑا سعید ہے مبالک بات ایک تو بری چیز ہے اللہ کے قرآن پہ ایک لفظ بھی ساری کہنا اس کا مول نہیں ساری کہنا اس کا مول نہیں ہے ایک لفظ بھرگا میں تمہیں سناؤ قصہ کہ ہمارے قریب کا مرشتہ ہے یہاں کمر کھو دی جاری تھی تو اسے تھی لڑکی کی کمر تھی وہاں سے عید گیری اس کی لاحظ تھی دیکھا سرو ناندہ اور مہجب خشبو آرہی وہ بھاگتے ہو مولانا کے پاس یہ کمر ہے چھ مہینے ہو چکی ہے اس بچی کو ہم نے تفن کیا اور بہت کے آریا خشبو آرہی مولانا نے اس کی والدہ سے پوچھا اس بچی میں کیا ہوگی اس نے کہا کہ خونیاں تو بہت تھی لیکن میں ایک بات پساتی ہوں میری نیتی آخر میں افاہج رفاہ آجت سے فارے ہو کر آتی وفات سے پہلے دو تین لیل پہلے میں لے کر گئی لیکن بیٹھی نہیں کھڑی جب پانچ امیٹ گدر گئے پھر بیٹھی اپنے سنجے سے فارے ہوئی پھر واپس آئی ساں اپنے حال پر آیا میں نے کہا بیٹی کیا وجہ تھی تو خری ہو ہو گئی خضر نے کہا مجات آدان ہو رہی تھی اللہ کا نام آ تو نہ اس کے لئے کھڑی ہو گئی تو مالانہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نام کی تازیم تھی یہی برکت ہے اللہ کا شکر ہے میرے دوستو ہمارے ہندو باک میں اور بعد ہمارے منگلہ دیش میں یہ شکر ہے مسلمان قرآن کا احترام کر اوپر رکھتے ہیں چھومتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں ورنہ آپ باز ملکر میں چلے جائیں وہاں پر قرآن نیچے رکھیں گے سو جائیں اب حرم شریف میں بھی نیتے ہوں گے بعد اگھا ٹانگ پیت نا کھل عدب بھی کوئی چین ہے عدب بہت سی چین مجدانی ہوتی ہے ایک آدمی اپنے باپ کی طرف یوں پاؤں کر کے بیٹھے کوئی گئے پیچھے کرو کہ کہ حدیث میں لکھا ہوا مجھے حدیث سے دکھاؤ بہت سی چین اللہ نے مجدانی بھی رکھی ہیں کہ پرو کا احترام ہے شائر اسلام کا احترام آئے ایسی جب کتاب ستیوی ہے ترکی کا زلزلہ یہ جو آیا تھا مصطفیٰ کا باد آسا تو یہ یہونی ترزیل کا ایجنٹ چار دفعہ صدر بڑا اور مساجد اس نے گیرائی اور آذان دینے لگے پانچ آدمی اس نے پارلیمنٹ نہیں شہید اور اس نے عید کی نبادے نہیں پڑھنے کہا جی اس قرآن کے اندر تین زہتون اور انجیر کا ذکر اب اس قرآن کو نہیں مان اس قرآن کو اور یہ کہہ کر گیا میرا جنادہ نہ نہ پڑھانا میرا جنادہ نہ نہ پڑھانا اس قبیلے کے زمانے میں پھر خواجی تھے بے دینی کا حلبہ تھا جزیرے میں اور وہاں دین لڑکیا ناج رہی تھی اس جنرل نے قرآن کو پھار کر ایسے پڑھ کے ڈالے اور لڑکیوں کے پاؤں کے اللہ کبھی جنگی پکڑتے ہے کبھی دیر سے اللہ کا عذاب آیا تو سارا سارا جزیرہ اندر چڑھ گیا نام و نشان اللہ نے بچھا دی اور میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں قرآن کری اتنا ٹھیک کر لیں جسے معنی صحیح ہو جائیں ہر مرا آدمی بھی اپنی مسجد کے کاری سے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے انجیریر آئے چاہے کار آنے والا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ناراض بھی نہ ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ سن کے پاس وفاد آیا آپ نے فرمایا اس کی مہمانی کون کریں ایک صحابی کھڑے ہوئے یار رسول دو مہمان میں لے جاؤں ایک صحابی کھڑے ہوئے اندھنے کہا دس مہمان میں لے جاؤں حضرت سعاد ابن عبادہ کھڑے ہوئے اندھنے کا اسی مہمان میں لے جاؤں سعاد ابن عبادہ کی صحابی ایک سو دین سال تک ان کا جو تیرا تھا اس کا دروانہ کھونہ ہوا تھا جب جاؤ رات یا دن کو کھانا آؤ تمہیں تازہ کھانا ملے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ادھر ادھر چلے جاؤ ہماری مسجد بن رہی تھی انسان وہ دروانے بنا رہا تھا مستری مستری صاحب کہنے لگے جی میں نے فلا جگہ کھا فلا زمی دار تمہیں عجیب بات سنو میں نے کہ سنو کہنے لگے رمضان شریف کا مہینہ تھا گرمی پڑی پڑی روضہ رکھا ہوا مجھے دو روٹیاں دیتے تھے مغرب کٹ دو روٹیاں اور ایک چالن تھوڑا سا ہوتا تھا میں اس میں کبھی کوئی روٹی مجھ جاتی پھر واپس کر دیتا بورا آدمی تھا میں تو کہنے لگے ایک دفعہ کوئی مہمار آگیا فقیر آدمی میں نے ایک روٹی آگے بیٹھے ہو وہ فقیر کو بھیج دیا مجھے کہنے لگا کہلے آدھی روٹی بچاتا تھا آج تو کوئی روٹی نہیں بچی میں نے کہا میں نے اس فقیر کو دی کہنے لگے تجھے کس نے کہا فقیر کو دی اس سے ہو گیا کہنے لگے میں نے خود دیکھا وہ دو بھائی شڑے تیس تیس مرب زمین آئے آٹھ سیتوں کے اوپر لڑے اور کریمان بھار گئے جب مال کی محمد آئے گی اللہ کی قسم بھائی بھائی کا دشمن بنے گا ان زمین وں پر قتل ہو گے بیٹے اور بیٹیا باغی نکلے گے بھائی